ساری عمر میرے حکموں کو توڑتے رہے ہیں پھوڑتے رہے ہیں دوسری قوموں کے ساتھ کافروں کے ساتھ شکلیں صورتیں نباس کیا کیا بناتے رہے ہیں تو ان کی ساری کمنیں اکڑ جائیں گی اور گردنیں اس طرح سے ہو جائیں گی وہ سیدھے میں نہیں جا سکیں گے اور فشتوں کہا جائے گا جو سیدھے میں کہے ہیں ان کو چھوڑ دو جو یہ کھڑے ہیں ان سب کو پکڑ کے لگے ساری جہنمی ہیں دیو پکڑ کے لگو سب کمانا اس کو جانا ہو جانا حضور سماتے ہیں وہاں انسان سر پیٹر کا یہ کیا ہوگیا مگر وہاں سر پیٹر کیا کام دیتا ہے اس لازتے جوچی بات یہ ہے کہ فرق بتایا ہے مسلمان اور کافر کا فرق بتایا ہے کہ مسلمان وہ ہے مسلمان وہ ہے جو کلمہ پڑتا ہے صرف اس سے مسلمان نہیں ہوتا مسلمان وہ ہے جو قیامت کی پیشی کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے دنیا کو سامنے رکھ کر نہیں گزارتا مہاں کی پیشی کو اس لازتے میں کہا کرتا ہوں میں نے کہا یہ مخلوق عجیب ہے ایک مجسٹر یا تحصیل دار کی پیشی ہو تو اس کے لئے کتنے تیاری کرتے ہیں اللہ کی پیشی کا پوپر نہیں کوئی نہیں ہے ہو جائے گا جو جو جائے گا اس پیشی میں جو میں نے عرض کیا ہے یہ بتا دیا ہے کہ یہ چار سوال ہوں گے اس چار سوال کا جواب دینا پڑے گا میرا سوال یہ ہوگا کہ جو میں نے عمر دی تھی وہ تیری نہیں تھی میری دی وہ ہی تھی اس کو تُو نے خرچ کہاں دیا اس عمر کو کہاں تُو نے خرچ کیا کس چیز پر خرچ کیا کہاں لگایا اس کا جواب دی اور اس عمر میں میں نے جوانی کی قوت دی تھی تُو نے جوانی کی قوت اس قوت کو کہاں تُو نے کہاں تُو نے اس قوت کو استعمال کیا مست ہو کر گزاری ہے یا ہوش سے گزاری ہے تیسرا سوال تُو نے میں نے قوت دی تھی قوت دی تھی کبانے کی تُو نے مال کو کہاں سے کبایا اور کہاں سے خرچ کیا مال کہاں سے کبایا اس کا بھی جواب دینا ہے کہاں خرچ کیا اس کا بھی جواب دینا ہے چوتہ سوال انبیاء کے ذریعے سے میرا علم تو تیرے پاس پہنچا تھا اس علم پر تُو کتنا عمل کر کے آیا ہے حضور نے فرمایا ان اس طرح تک جہنم سے قدموں کو اٹھانے کا نہیں موقع دیا جائے گا جب تک ان تیروں سوالوں کا مکول جواب اپنے زندگی میں نہیں دے چکا ہوا یہاں تو محصہ آدمی ہوشی نہیں اس کو تو یہ یہ ساری ترطیب اللہ کہتے ہیں اس سے بتائی ہے لِاللہِ يَكُونَ لِلَّاسِ عَلَى حُجَّةَ اللہِ حُجَّةَ قیامت کے دن اللہ کے سامنے حُجَّت بازی نہ کریں کہاں ہمیں تو پتہ نہیں تھا ماں کانسپ کو مہنے کو ہوتا ایسے ہی ہرا کرتا جب تک کہ میں میں اپنی چیز کو بلکل واضح کر کے سامنے نہیں رکھ دیتا تاکہ یہ نہ کہے کہ ہائے میں تو غفرت ممال گیا میں تو ناواخفیت ممال گیا مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا اب اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کی پیشی کا مندر دکھایا ہے کہ وہ پیش ہوا اللہ حبوالعزت کہیں گے کہ تو نہیں یہ زندگی جو گزاری ہے یہ میری مرضی کے مطابق تو تھی رہی تھی ایسی زندگی کیوں گزاری ہے یہ جواب میں کیا کہہ گا یہ انسان جواب میں کیا کہہ گا کہہ گا کہ میرے ہیر گرد جو روگ رہتے تھے میرا ماحول تھا میرا رواج تھا میرا فیشن تھا ان لوگوں کو دیکھ کر میں نے وہ زندگی گزاری اگر وہ نہ ہوتے تو میں پھر ویسی زندگی گزارتا جیسے آپ کی مرضی ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سچ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے کہ کہہ گا بلکل سچ بتا لاؤں فرمایا کہ وہ یہ سمجھے گا شاید میرا عذر اللہ نے قبول کر لیا ہے تو کہہ گا بلکل سچ کہہ گا پھر اللہ دریافت کریں گے کہ واقعی